اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو سو ترپن نمبر ویڈیو ہے آج اور تقریباً اس سے کچھ ایک دو دن ہی فالتو ہوئی ہوں گے ہمارے جو چینل ہے اس کی زندگی کو اس کو بننے ہوئیے اکثر دوستوں کو ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم نیو ہیں ان ایکسپیرینس ہیں ناتجر بکار ہیں ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ کی انڈیکیٹرز دیکھتے ہیں آپ کی سٹریٹیجیز دیکھتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں ایک دن میں ایک چیز دیکھتے ہیں دوسری دن میں دوسری چیز دیکھتے ہیں پہلے والی چیز بھول جاتی ہے دوسری والی چیز ذہن کے اندر آ جاتی ہے تیسری دن وہ دوسری بھول جاتی ہے اس تزبزب کے اندر ہیں اس کش مکش کے اندر ہیں اور اس میں ہمیں پرافٹ نہیں مل رہا ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کیا کریں ہم کیا نہ کریں آج اسی ٹاپک پہ بات کرنی ہے ایک قسم کا پورا فاریکس نیو دوستوں کو سکھانا ہے تین انڈیکیٹرز سوری تین ویڈاوٹ انڈیکیٹرز کی سٹریٹیجیز ہیں سمجھ میں آ جائیں بہت اچھی آپ پرافٹ میں انشاءاللہ آ جائیں گے تین میں سے اگر ایک بھی کرتے ہیں تو وہ بھی آ جائے گی اور میں ان کی خوبیاں بھی بیان کروں گا کہ وجوہات کیا ہیں ان میں پرافٹ میں لانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک بار پھر www.زرنی فاریکس میں جانا پڑے گا یہ دیکھیں اگر نہیں اس لگے پہ آپ کے سامنے آ رہے تو ویڈاوٹ انڈیکیٹر بیسٹ تری فاریکس ٹریڈنگ سرٹیجیز یہ اگر آپ ادھے سے سرچ کر لیں گے تو یہ پوسٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی ویڈاوٹ انڈیکیٹر کے ویڈاوٹ پرائس ایکشن کے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تین سرٹیجیز ہیں اور اللہ کی ذات کا بے انتہا شکر ہے کہ یہ کاپی نہیں کی ہم نے اپنے ایکسپیرینس سے آپ لوگوں کو دی ہوئی ہیں دیکھیں اس کو جب ہم اوپن کریں گے تو یہ پوسٹ آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہوگی ابھی آپ کے سامنے اوپن ہے وارڈ نمبر وان بیسٹ فاریکس ٹریڈنگ سرٹیجی وارڈ نمبر ٹو بیسٹ فاریکس ٹریڈنگ سرٹیجی کلی کھیر کلی کھیر کریں گے آپ کو یہ پہلی اوپن ہو جائے گی اور اس جگہ پہ آپ نے پندرہ پرسن ڈیلی پروفیٹ یہ زیادہ سے زیادہ ہے نیو لوگوں کے لیے ہے لیکن بندہ کما سکتا ہے یہ ویڈیوز دیکھیں گے اور ان تینوں میں سے آپ تینوں کو بھی چھوڑ دیں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے ہر ویڈیو دیکھیں لیکن کام ان تینوں میں سے پہلے والی سرٹیجی پہ دیکھنے کر لیں تو آپ کے لیے بہت بیسٹ ہے ابھی کیا آئے کہ یہ جو پہلے والی سرٹیجی ہے یہ ایک میتھ کا ریاضی کا ایک الجبرا ٹائپ کہہ سکتے ہیں ایک ضرب کہہ سکتے ہیں ایک اور ریاضی کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں میتھ کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ ایک فاریکس میں ٹریڈنگ کا بہت ہی مزے کا کولیہ ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ایک سو اٹھائیس ڈالر بیلنس ہیں آپ کی ساتھ ٹریڈز لگیں گی پہلے ٹریڈ ہر ٹریڈ کا جو ٹیک پرافٹ ہوگا ہر ٹریڈ کا جو سٹاپ لاس ہوگا وہ دس پپ کا ہوگا ہر ٹائم پہ ایک ٹریڈ لگانی ہے اور آپ کی اگر چھے ٹریڈز لگتار ایسل کر جاتی ہیں تو پھر بھی آپ کی جو ساتھویں ٹریڈ ہے وہ ٹی پی کر جاتی ہے تو چھے ٹریڈز کا نقصان بھی آپ کو پورا ہو جائے گا اور ساتھویں ٹریڈ کا میں آپ کو آپ کے جتنا پریویس چھے ٹریڈوں کا نقصان تھا وہ نقصان بھی پورا ہو جائے گا اور اس کے لئے آپ کو ساتھویں ٹریڈ میں پرافٹ بھی آئے گا اور ٹوٹل میں آپ پرافٹ میں آ جائیں گے اگر پہلے تین ٹریڈز لاس کرتی ہیں چوتھی پرافٹ میں آتی ہے تو چوتھی ٹی پی کر جاتی ہے تو پھر بھی آپ کو نقصان کے چانس بہت کم ہوتے ہیں اگر ہم فاریکس کے اندر اس چیز کو دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا میتھڈ ہے جس میں زیرو پرسنٹ نقصان ہے بلکہ فاریکس کو ایک سائیڈ پر رکھ دنیا کے کسی بھی بزنس کے بات کرتے ہیں تو میرے حساب سے یہ بات ممکن نہیں ہے ہمیں بھی لاس ہوتا ہے اور ہم تو کچھ ایک حساب سے شاید ایک پرسنٹ بھی نہیں جانتے جو فاریکس کے بڑے بڑے سمندر بیٹھے ہوئی ہیں ان کے بھی سٹاپ لاس ہٹ ہوتے ہیں لیکن ایسا ہوتا چاہیے کہ ٹوٹل میں آپ کو پرافٹ ہونا چاہیے والو نمبر ایک بیسٹ فاریکس ریٹنگ سٹریٹیجی اسے گئے پہ اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کو مل جائے گی یہ سٹریٹیجی تو آپ نے ادھر سے دیکھنی ہے لیکن میں ان کے خوبیاں بیان کر دیتا ہوں جو چیزیں آپ کے علمے نہیں ہیں ان تینوں سٹریٹیجیز میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں سب سے بڑی وجہ نقصان کی فاریکس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ایک ہزار ڈالر ہمارا بیلنس ہے اور ہم نے کتنا پرافٹ کمانا ہے ہمارے ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی نہیں ہے ہمارے ذہن کے اندر ایک پلان نہیں ہوتا اور ہمارے یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم ڈیلی کا ہزار ڈالر سے دو سو کمالیں تین سو کمالیں چار سو جتنا آ جائے اتنا کمالیں اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے فاریکس میں نقصان کی فاریکس ایک ڈینجریس بزنس ہے فاریکس ایک بہت ہی بڑا بزنس ہے اور بہت ہی زیادہ نقصان والے بزنس ہے اس کے اندر آپ کو ویڈاوٹ پلان کے جب بھی کام کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا اگر یہ آپ تینوں سے ٹریٹیجیس دیکھیں گے تو ان کے اندر آپ کو پرافٹ بہت کم آئے گا بہت کم کا مطلب آپ کے حساب سے اور ایک ٹریڈر کے حساب سے بہت اچھا پرافٹ ہوگا مثلا اگر آپ کو ایک چار پرسن چھ پرسن آٹھ پرسن بھی پرافٹ ہو جاتا ہے یہ ڈیلی کے صرف دو پرسن بھی پرافٹ ہو جاتا ہے تو میرے حساب سے یہ آپ کے لئے بہت بیسٹ ہے لیکن پہلے نمبر سے ٹریٹیجی کے لئے میں آپ کو ایک چیز پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس آپ کے پاس اچھا بروکر نہیں ہے تو آپ اس پہ کام نہیں کر سکتے آپ کو نقصان ہوگا تھوڑا رسل ڈیموں پہ آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا اس کے بعد جا کر آپ کا کام ہوگا اچھا بروکر ویسے تو اگر میں ایک بات کہوں یہ ایک حقیقت ہے میں بلکہ اکثر دوست مجھ سے کہتے ہیں ایک سوال ہے کہ یار میں تو فلان بروکر کے اندر تین سال سے کام کرنا ہوں میرے ساتھ تو کبھی چیٹنگ نہیں ہوئی اصل میں بھئی مسئلہ یہ ہے کہ ایک بروکر جب چوری کرتا ہے تو اگر آپ نے اس کو نہیں پکڑا تو اس میں یہ بات بلکل ہی غلط ہے یہ دلیل بلکل ہی غلط ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ چوری نہیں کی میں ایف بی ایس کے اندر کام کرتا ہوں اور تنیف آر ایکس کے چھبیس سو کے لگ بگ اکاؤنٹ ہیں سرعام کہہ رہا ہوں چور بروکر ہے بہت چور بروکر ہے دو نمریاں کرتا ہے چیٹنگ کرتا ہے فراڈ کرتا ہے لیکن باقیوں سے میرے حساب سے اس سے بہتر فلال مجھے نہیں ملا اگر ملا دا میں چھوڑ دوں گا اور بے شک جو جس نے میرے پاس پروف کیا ہے بلکہ میں دیتا بھی ہوں اور یہ نہیرہ پھیریاں کرتے ہیں پیمنٹ کا یہ بہت لیکن ان پیمنٹس کو روکنے کے لیے ان کو سمجھنے کے لیے بھی ایک دماغ چاہیے کل ایک اور ٹاپک ہوا تھا اس ٹاپک پہ میری بات ہو رہی تھی تقریباً ایک سے ڈیٹھ گھنڈا لگتا اور رشیہ میں بات ہوئی ان کا جو مینڈ ڈیپارٹمنٹ ہے تو آخر میں وہ بندہ بھی مجبور ہو گیا ایف بی ایس کے اندر کہ اس کو یہ بات کہنی پڑی کہ واقعی ہمارے سسٹم میں غلطیاں ہیں تو باقی تو بہت زیادہ کرتے ہیں ایف بی ایس بھی کرتا ہے ابھی دیکھیں میں کیسے کیسے کہہ دیتا ہوں کہ یار سنی فار ایکس گروپ کے اندر چھبیس سو اکاؤنٹ سے پھوری دنیا کے شاید پاکستان کے تو کم ہوں گے اور ڈیلی پندرہ بیس بندے آ رہے ہیں تو میں کیسے کہہ دوں کہ یہ چوریاں نہیں کرتا بھئی یہ بھی چوریاں کرتا ہے یہ بروکر بھی ہم سے جتنا یہ ہم سے سپریڈ لیتے ہیں اس سپریڈ سے دو تین گناہ زیادہ یہ ویسے ہیر اپ ہیری سے کمار ہے لیکن اکثر دوست یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا بھئی آپ کو نہیں پتا تو اس میں یہ بات بالکل بھی غالت ہے یہ دلیل بلکل بھی غالت ہے کہ بروکر آپ کے ساتھ سکیمنگ نہیں کرتا تو اس کے لیے بہتر وی یہی ہے کہ آپ ایک گروپ بنا لیں تین سو دو سو چار سو سو ٹریڈرز والا کسی بھی اچھے بروکر کے ساتھ جائیں اچھا بروکر کوئی بھی اور چھوڑی سی ریگولیشن اچھی ہوں اور بروکر کے حوالے سے اس کے اندر کو لوگ کا زیادہ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کی جو پیمنٹ ہوتی ہے میں یہ پھر بھی نہیں کہوں گا کہ اس میں آپ کے ساتھ سکیمنگ نہیں ہوگی چوری نہیں ہوگی اس میں پیمنٹ کی تھوڑی سی جو سیفٹی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی انڈیویجول سے زیادہ ہوتی ہے کے لیے جب آپ کام کرتے ہیں زیادہ ہوتی ہے اور بروکر کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں آپ کے پروفٹ اور نقصان کے امپر یہ ہر بندے کے بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن جب دھکے کھاتے ہیں تو اس کے بعد یہ آپ لوگوں کی بات ذہن کے اندر آتی ہے تو اچھا بروکر ہونا چاہیے اور سپریڈ ڈیڈ پپ سے ان پر نہیں ہونا چاہیے ایک پپ سے کم زیرو لازمی سی بات ان کے بھی اخراجاتے ہیں کمپنی کے ایک سے ڈیڈ پپ وہ مناسب سپریڈ ہے ایک سے کم جب ہو جاتا ہے یا بہت کم سپریڈ ہو جاتا ہے اور وہ کمیشن وغیرہ چارج نہیں کرتے تو ان کی چوریوں کی چانس تھوڑے سے زیادہ بن جاتے ہیں کہ یہ سپریڈ نہیں لے رہے تو یہ اپنا گزارہ کیسے کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک قسم کا مارکیٹ میکر من جاتا ہے تو یہ جو سٹریٹیجیز ہیں ان سٹریٹیجیز میں آپ مہینے دن کا کمائیں گے ایک پرسن دو پرسن تین پرسن اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو تھوڑا زیادہ بھی کما سکتے ہیں سات پرسن بھی کما سکتے ہیں آٹھ پرسن بھی کما سکتے ہیں دس پرسن بھی کما سکتے ہیں اور مزے کی چیز ایسی ہے کہ آپ نے ان سٹریٹیجیز پر نیوز آ رہے ہیں کام کر دو نہیں دیکھنی مارکیٹ میں کوئی چیز آپ نے نہیں دیکھنی نیوز نہیں دیکھنی انڈیکیٹر نہیں دیکھنی پریس ایکشن نہیں دیکھنی کینل سٹک پیٹر نہیں دیکھنی کوئی چیز آپ نے نہیں دیکھنی پھر بھی آپ اس میں پرافٹ میں آ جاتے ہیں اور اگر وارل نمبر ون بیسٹ فاریکس ریٹنگ سٹریٹیجی ہے اس کے در اگر آپ کام کرتے ہیں تو پھر ایسا ہے کہ اس کے درگرہ کام کرتے ہیں تو بیش یہ کہ ہلکا سا انڈیکیٹر رکھ لیں اگر انڈیکیٹر آپ نہیں رکھتے تو اس میں ایسا کر لیں کہ جب ہم ٹریڈز لگائیں گے دس پپ ٹی پی دس پپ پیسل تو کوئی بھی تین ٹریڈز دیکھنے تین لگتار بائی کیوں اور کرنسی یورو یو ایس ڈی ہو یا ڈیڈ کرنسی ہو ایک سے ڈیڈ پپ سپریڈ ہو تو جب تین کینڈز ایک طرف چلی جائیں تو اس کے بعد آپ اس جگہ پھر بائی پی جا رہی ہیں تو آپ سیل پر لگا لیں تو اس میں آپ کی جو وننگ کی چانس ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں یہ بھی چیز آپ نے ویسے تکے بھی آپ کام کر ستے ہیں لیکن بیش یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا تھوڑا سا آپ کام کر لیں اور ابھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ پیر میرے سامنے اوپن ہے ایم پندرہ کا دیکھ رہتے ہیں یہ ایک دو تین یہ تینوں جب نیچے آئیں تو تین کینڈلز جب ایک طرف چلی جاتی ہیں تو ان تینوں کینڈلز کے اگینسٹ میں آپ نے ٹریڈ لگا لیں گے ایک دو تین اور یہ ایک چانس ہوتا ہے یہ جو مارکیٹ سمجھتے ہیں لوگ کہ جب بھی مارکیٹ ایک طرف تیس چالیس پپ جاتی ہے ویڈاو نیوز کے تو پھر پندرہ بیس پپ ریٹرن ہوتی ہے ایک طرف یہ نہیں جاتی تو یہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے اس میں بھی آپ کے لازک چانس ہوتے ہیں لیکن لازکی جو چانس ہوتے ہیں وہ اس میں آپ کے تھوڑے کام ہوتے ہیں تو اس میں تکے بھی بھی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں لیکن مزید اس کے لئے آپ نے یہ دیکھنا ہے اور ان کے لئے ایک جو ہمارا پوری سٹریٹیجی ہے پورا پلان ہے اس میں آپ بہت مناسب پرافٹ کمائیں گے لیکن ڈبل ٹریپل شروع کے چکر میں آپ نہ تو پڑھیں اور نہ آپ کو اس کے اندر اس کی ضرورت پڑھے گی اس کے اندر ہماری دو نمبر جو سٹریٹیجی ہے پہلے نمبر پہ آپ نے ادھر کلک کرنا ہے آپ دیکھ لیں گے اور جو دوسری سٹریٹیجی ہے یہ بے انتہا آسان ہے اس کے اندر آپ کو پاکستان کے وقت کے مطابق صبح تین بجے ہر سنوار والے دن جب مارکیٹ اوپن ہوگی آپ نے کام کرنا ہے بے انتہا ایزی ہے مارکیٹ گیپ سٹریٹیجی کے حوالے سے آپ نے دیکھی ہوگی اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت اچھا پرافٹ بھی کمارے ہیں اس ویک میں بھی ایک اچھا سا گیپ آیا ہوا تھا اور اس میں بھی آپ کو کسی انڈیکیٹر کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی فنڈمنٹل چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ملکی حالات دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر مارکیٹ کا تیس پپ سے ان پر گیپ ہو لیکن اس کے لئے بھی پھر وہی بات کہ آپ کے پاس ایک اچھا بروکر ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ایک ایسا بروکر ہے جس بروکر میں آپ کا دس پپ سے پریڈ ہے اور بیس پچیس پپ کا آپ کا گیپ آ جاتا ہے پھر یہ آپ کے کام کہنے ہی رہے گا تیسری چیز یہ ہے کہ بیسٹ فاریکس وال نمبر تھری سٹریٹیجی یہ پاکستان کے وقت کے مطابق دن ایک بجے یورو یو ایس ڈی کے پیر پہ لگتی ہے ڈیلی کی صرف دس پپ سے کمائے جاتے ہیں اور ایک بہت لمبے عرصے تک ہم نے اس پہ پرافٹ کمائے ہوئے ان تین سٹریٹیجیز پہ آپ کام کر لیں پہلے والی پہ کر لیں دو دوسرے والی پہ کر لیں لیکن پہلے والی آپ کے لئے بہت بیسٹ ہے یہ آپ کو دیکھنی پڑے گی آپ کو سمجھنی پڑے گی تھوڑا رسا اس کو آپ کو ڈیمو پہ دیکھنا پڑے گا اس کے بعد جا کر آپ نے اس کو اس میں پرافٹ کمائے سکتے ہیں یہ ایک اچھا سا پلان ہے اور اس کو ہم نے اس طریقے سے بنایا ہوئے اس طریقے سے ہم نے بنایا ہوئے کہ آپ ڈبل کے چکروں میں بھی نہیں پڑیں گے آپ کے مائنڈ کے اندر ہوگا میں نے اس ٹریڈ سے اتنا پرافٹ کمانا ہے اگینسٹ جاتی ہے چلی جائے مجھے دو ڈالر پرافٹ چاہیے سو ڈالر پہ ایک سو اٹھائیس ڈالر پہ یا ایک ڈالر مجھے پرافٹ ایک ٹریڈ سے چاہیے اور اس ایک ڈالر کے حصول کے لئے آپ کو ایک ڈالر کمالیں گے لیکن جب آپ کے ذہن کے اندر یہ بات بھی نہیں ہوگی کہ بھئی میں نے کتنا کام کرنا ہے میں نے دو ڈالر کمانے میں نے چار ڈالر کمانے تو پھر اس میں آپ کا مسئلہ یہ بن جائے گا کہ آپ کو آپ کو جب آئیڈیا نہیں ہوگا تو آپ کبھی سو کے چکروں میں پڑیں گے دوسرے دن آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی کہ میں سو ڈالر کل کم آیا ڈیٹھ سو ڈالر آج کماؤں اور یہ جب ڈبل ٹریپل ڈبل ٹریپل کی چکروں میں ویڈاوٹ پراند کے ہم جاتے ہیں تو یہ ہمارے نقصان کی سب سے بڑی وجہ ہے آپ چالیس پرسن پینتالیس پرسن تیس پرسن پچاس پرسن ان تین سٹریٹیجی سے بہت آسانی سے کما سکتے ہیں ان تینوں کے علاوہ آپ ہر سٹریٹیجی دیکھیں آپ ہر چیز دیکھیں ہر چیز سیکھیں لیکن اگر آپ نیو ہیں آپ کے پاس ایک ایکسپیئنس نہیں ہے آپ فاریکس میں نقصان لے لے کر تھک چکے ہیں تو ایک اچھا بروکر بیسٹ فاریکس بروکر پر کلک کریں گے تو ایک اکاؤنٹ اوپن ہوگا لویسٹ سپریڈ بیسٹ اکاؤن فارس کالپنگ وہ اکاؤنٹ آپ کے لیے بیسٹ ہے یا مزیر اس کے لیے آپ نے ہم سے رابطہ کر لینا ہے اور اس کو ریل اکاؤنٹ پر شروع کرنے سے پہلے ہمارا کال ٹائم ہوتا ہے شام آٹھ سے دس پجے کال زیادہ ہوتی ہیں لیکن آپ نے ہم سے ایک بار رابطہ کر لینا ہے آپ نے ہم سے مشورہ لے لینا ہے آپ نے تھوڑا رسطہ ڈیمو پر پریکٹس کر لینا ہے پھر بتانا ہے کہ بھائی ہم نے یہ یہ کیا اس کے اندر اگر کوئی ہماری خامی ہے تو وہ آپ دور کر لیجئے تو اس میں ہم دو چار چیزیں آپ کو آپ سے سوالات جوابات پوچھ کر آپ کی ہیلپ کر دیں گے یہ ایک سمپل سی بات ہے اس کے اندر کوئی اتنی مشکل کام نہیں ہے تو ان کے لیے آپ کو کسی انڈیکیٹر کی ضرورت نہیں کسی پرائی سیکشن کی ضرورت نہیں کسی انڈیکیٹر کی ضرورت نہیں کسی نیوز کی ضرورت نہیں کسی ٹائم فریم کی ضرورت نہیں بس آپ نے کام کرنا ہے اور ریال کام کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کمانا ہے اس میں سے مرگے سے انڈے نکالنا ہے نہ کہ مرگے کو روزانہ کی بنیادوں پر زبا کرنا ہے تو آج کیا یہ جو ٹیٹوریل ہے یہ حقیقت میں آج دو ستری پر نمبر ویڈیو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ قسم کا آپ کا پورا فاریکس ہے اگر آپ نقصان میں ہیں لیکن ایک چیز میں ہمیشہ کی طرف پر ایڈ کر دیتا ہوں کہ ایک اکاؤنٹ پر ایک سٹریٹیجی دیکھنی ہے ایک اکاؤنٹ پر ایک سے زیادہ سٹریٹیجی نہیں کریں گے اور یہ ان تینوں ایسی سٹریٹیجیز ہیں جس میں آپ کو شام کو ہر صورت میں پرافٹ ہی آئے گا یہ جب ویڈا مرٹ تھری ہے جورو یو ایس ڈی والی سٹریٹیجی یہ جب ہم کام کرتے تھے گروپ میں یہ آج سے کچھ سالوں پہلے کی بات ہے میرے ایک دوست تھا ابھی تو وہ میرے حساب سے جرمنی میں ہے یا کینڈا میں ہے میرے ذہن کے اندر نہیں ہے لازٹنم کافی عرصہ اگر بات ہو گئے تو بقول وہ بندہ پانچ سے پہلے پہلے نفع لے کر ہی چھوڑتا تھا ایک سے لے کر ساڑھے بارہ سے لے کر حضان کے وقت کے مطابق یہ کام کرتا اور پانچ سے پہلے پہلے وہ نفع لے کر ہی مارکیٹ کو چھوڑتا تھا اس کے علاوہ وہ چھوڑتا ہی نہیں تھا اور پانچ کے بعد شاید کوئی ایک دو دن ایک دو دن ایسا ہو لیکن چوبیس گھنڈو سنوں پر اس کی ڈے چینڈ کے بھی اس کی مارکیٹ کا اس کے ٹریڈز کا ہوا بھی نہیں ہے تو ان تین سٹریٹیجیز کو دیکھیں بلکہ تینوں کو بھی چھوڑنے آپ فرس نمبر پہ پہلی کو دیکھیں اور پھر دوسری کو دیکھیں اب دوسری جو سٹریٹیجی ہے یہ ہالٹائم کام یہ گیپ پہ آتی ہے اور ہر ویک کے اندر ایک بار آتی تھوڑا سا آپ کو اس میں تکلیف تو کرنی پڑے گی تھوڑا سا آپ کو اٹھنا پڑے گا صبح کے وقت مارکیٹ میں صبح کی صویر لیکن آپ کو پتا ہے کہ رز کمانا بھی اتنا آسان نہیں ہے تو یہ اٹھنا تو آپ نے خود ہی ہے ہم نے تو نہیں اٹھنا تو اچھا بروکر یوز کریں اور ان تینوں پہ کام کریں میرے حساب سے آپ کو آپ پرافٹ میں آ جائیں گے لیکن آپ کے ذہن کے اندر اگر یہ بات ہے کہ آپ مہینے میں ڈبل کر لیں گے ٹرپل کر لیں چار گنا زیادہ دس گنا زیادہ یہ چیزیں فاریکس میں مجھے نظر نہیں آتی مجھے ممکن ہی نظر نہیں آتی اور میں نے کوئی بندہ نہیں دیکھا ہم نے بے شمار لوگوں کو جانتے ہیں بڑے بڑے ٹریڈرز کو جانتے ہیں کوئی ایسا بندہ مارکیٹ میں ٹھہرا ہوا نہیں دیکھا جو بندہ دو سال سے چار سال سے وہ ڈبل ٹرپل چار گنا پانچ گنا چھ گنا اتنا پرافٹ کمارا ایسی بات نہیں ہے فاریکس ایک مشین نہیں ہے جسے آپ نوڈ نکلواتے رہے گے تو آج یہ ہمارا نیو دوستوں کے لئے ایک ٹیٹوریل تھا کہ تین سٹریٹی جیز ہیں کسی انڈیکیٹر کی ضرورت نہیں ہے کسی کینل سٹک پیٹرن کی ضرورت نہیں ہے کسی ٹائم فریم کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ہر دن آپ کے پرافٹ میں ہوگا لیکن مناسب پرافٹ میں ہوگا آپ نقصان میں ہیں سب چیزوں کو چھوڑ دیں سب چیزوں کو چھوڑ دیں ایک فاریکس بیسک سکورس کر لیں یہ دیکھیں اس کے نو ویڈیوز ہیں اور نو ویڈیوز دیکھنے اور پھر یہ جو پہلے نمبر والی سٹریٹی جیز کو دیمون پہ تھوڑا سا کام کریں آپ کو اس کو دو تین دنوں میں سمجھا جائے گی پھر ورلڈ نمبر ٹو یہ بھی گیپ میں ہر ویک میں ایک ٹریٹ لگتی ہے کیسے لگانی ہے یہ بھی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے ایک نیو ٹیپ پہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی تیسرے نمبر پہ آپ نے ادھر آنا ہے اور تیسرے نمبر پہ یورو یو ایس ڈی والے آپ کا ایوری ڈی پروفٹ میں ہوگا مناسب پروفٹ میں ہوگا آپ کے پاس ایک اچھا پلان ہوگا آپ کے پاس ایک فاریکس میں اچھا سسٹم ہوگا جس میں آپ فاریکس میں سے پروفٹ نکلوا رہیں گے اور لاسٹ میں میں آپ نے آخری چیز اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیتا ہوں کہ فاریکس کے اندر اگر آپ نے لانگ ٹرم میں ٹھہرنا ہے یہ ایک مائنڈ کی گیم ہے یہ ایک ذہنی طور پر گیم ہے اگر آپ سو ڈالر انویسٹ کرتے ہیں آپ کو دس ڈالر پروفٹ ہوتا ہے آپ نے دس ڈالر ویڈرا کروانا ہے یہ آپ کیوں اکثر دوست پوچھنے کیوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سو میں سے آپ کو دس پروفٹ ہوتا ہے آپ دس نکلوا لیتے ہیں اب دوبارہ آپ کے ذہن کے اندر دس ہے کہ میں نے دس نکلوانا ہے لیکن کبھی کبھی آپ ایسا ہوتا ہے کہ جب دس نہیں نکلوائیں گے پھر آپ کہیں گے میں تو پچاس بنوں دس کل کمائے دس آج دس دس تو پچاس کموں تو دوسرے دن آپ پچاس کی چکروں میں پڑھیں گے تیسرے دن یہ پچاس تو بہت ایزی ہے اب میں سو کی چکروں میں پڑھتا ہوں تو یہ سو سے جب پانچ سو چار سو پہ آپ سن کے اندر جائیں گے آپ کا نقصان ہوگا یہ سب سے بڑی وجہ ہے نقصان کی تو میرا ایک مشورہ یہ ہے میری ایک نصیحت آپ کو یہ ہے کہ جتنے بھی انویسٹمنٹ کرنے چاہے وہ سائیڈ پہ رکھنے چاہے وہ سکریل میں رکھنے چاہے وہ اپنے بینک میں رکھنے چاہے وہ اپنی جیب میں رکھنے لیکن جتنے آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اس سے دس ڈالر اون پر ڈیلی نہیں منتا دوسرے دن تیسرے دن وہ آپ ویڈرہ کرواتے جائیں اس چیز میں آپ کے نقصان کے چانس کم ہے پروفٹ کے چانس زیادہ ہے کومنٹ کیجئے لائک کیجئے کوئی سکویسٹن ہوتا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں پس لاسٹ میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ